ابھی بات کرنے جب میں آنے والا تھا تو بتایا گیا کہ میرے نام کو لے کے کل سے پولیس میں بہت افراد افری تھی اور بات میں لوگ انہیں بولا تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھئے گا ہاتھ تو ہم ہلکا ہی رکھتے ہیں کاش آپ لاتی بھی ہلکی رکھتے ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں لیکن چرچہ نہیں ہوتی آپ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں اور جہاں بھی مجھے سن سکتے ہیں بزرگوں بچوں بھائیوں بہنوں آپ تمام لوگ امیران قلابی سلام آپ تمام لوگوں کراندکاری استقبال نظام الدین میں لوگ اور ہم بھی نظام الدین کی درگاہ میں روحانی سکون کے لیے آتے تھے لیکن آج ہم تمام لوگ یہاں دیش کو بچانے کے لیے موجود ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس لڑائی میں بھی ہم کا اتنا ہی روحانی سکون مل رہا ہے اور آج یہ لڑائی سب سے امپورٹنٹ لڑائی ہماری دیش کے اندر ہے مجھے پتہ نہیں میں کیا بولوں جو کل سے خبریں آ رہی ہیں خودتہ پردیش سے خاص طور سے وہ دل کو دہلا دینے والی ہیں اتنے سارے لوگ کی موت ہزاروں لوگ گرفتار کئی میرے اپنے دوست جن کو گرفتار کر لیا ہے آدھوں پر چارتیز لگا دیا ہے جیل بھیج دیا ہے جس میں بزرگ شامل ہیں عورتیں شامل ہیں ایسی ماہ شامل ہیں جن کی بچے اکیلے ہیں مجھے پتہ نہیں میں کیا بولوں مجھے پتہ نہیں کہ ان تصویروں کو جو دیکھ رہے ہیں آدھی زیادہ تصویریں تو آپ ہی نہیں رہی ہیں کیونکہ انٹرنیٹ انہوں نے بند کر دیا ہے لیکن جتنا کچھ آ پا رہا ہے بس اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں تجھے کتنوں کلہو چاہیے عرض وطن کتنی آہو سے تیرا کلیجہ تھنڈا ہوگا کتنی آہو سے تیرا کلیجہ تھنڈا ہوگا کتنا خون بہے گا کتنا خون بہائیں گے یہ لوگ اس کے بعد جا کے ان کے دل کو سکون ملے گا ہمیں درد ہے ایک ایک انسان جن کو مارا گیا ایسا لگ رہا ہے کتنی سستی جان ہو گئی ہے ہماری اسام میں پانچ لوگ مارے گئے کوئی چرچہ نہیں ہوگی ان کے بارے میں کیونکہ وہ اسام سے آتے ہیں بیس سے اوپر مسلمانوں کو مار دیا گیا کوئی چرچہ نہیں ہوگی اس کے بارے میں ایک چینل ہے بھی یہاں زی نیوز دیکھائے گا رات میں کیا بتائے گا کوئی چرچہ نہیں کریں گے یہ لوگ کہ کس نے مارا ان کا کام ہے دلالی ان کا کام ہے دیش کو بیچنا ان کا کام ہے دیش کو بیچنا اور ان کا کام ہے جھوٹ بولنا یہ ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ ان کو دو ہزار روپے کے نوٹ میں بھی چھپ نکل جاتا ہے ان یہ کتنے سچے ہیں اور دیش کے پردی کتنے سمرپت ہیں وہ تو آپ اس سے ہی جان سکتے ہیں کہ ان کے جو ایڈیٹر ان چیف ہیں وہ بیل پہ چھوٹے ہوئے ہیں تیہاڑ جیل میں رہ کر آ چکے ہیں یہ دکھائیں گے آج رات میں آج شام میں دکھائیں گے شاید ہم پر چرچہ بھی کریں شاید ہماری چہروں پر گول گول گمائیں اور بولیں کہ یہ تمام لوگ ایک بار پھر سے شامل ہو گئے آپ کو ڈرانے کے لیے یہ بولیں گے کہ ہم آپ کو آکے ڈرانے کے لیے ہندوستان کے لوگوں کو کوئی نہیں ڈرانے سکتا اگر آجkit اگر آج در کسی میں ہے اور جینیوں کے ایک سائر تھے انہوں نے بولا تھا کہ وہ ڈرتے ہیں جو حکمران ہیں وہ ڈرتے ہیں کس چیز سے ڈرتے ہیں وہ وہ ڈرتے ہیں کہ ایک دن نیختے اور کمزور لوگ ان سے ڈرنا بند کردیں گے آج اس دیش کے نیختے اور کمزور لوگوں نے ان سے ڈرنا بند کر دیا ہے ان کی دلائل میڈیا سے ڈرنا بند کر دیا ہے آج آج جتنے لوگ سڑکوں پہ موجود ہیں میں ان تمام لوگ کو سلام پیش کرتا ہوں آج نرسی لائے جا رہا ہے سی اے بھی لائے جا رہا ہے اس کے خلاف لوگ پردرشن کر رہے ہیں اس میں لاتیاں چلائی جا رہی ہیں گولیاں پرسائی جا رہی ہیں لوگ جان جا رہی ہیں لیکن سب سے زیادہ دکھ اگر کس چیز کہیں وہ اس بات کہیں کہ بہتر سال بعد بھی ہم سے ہمارے وطن پرستی کا سرٹیفکٹ مانگا جا رہا ہے یہ بولا جا رہا ہے کہ کون ناگرک ہے وہ ایک کاغذ تیہ کرے گا اور کون شرنارتی ہے اور کون گھسپیٹی ہے وہ آپ کا مذہب تیہ کرے گا بہتر سال سے بار مار ہم سے ہماری وطن پرستی کا سرٹیفکٹ مانگا جاتا ہے کیا دے کیا کرے جو آپ ہم کو وطن پرست مانگیں گے یہ بولا جاتا ہے کہ سیتالیس میں پاکستان مل تو گیا لے تو لیا اب کیا چاہتے ہو تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسلمان وہ ایکسیڈنٹل ہی مسلمان نہیں ہیں بھائی چوئس مسلمان ہیں ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ کے دھرم کے نام پہ آپ کو ایک دیش ملا ہے اس دیش میں چلے جائیے وہاں مسلمانوں کے لئے دیش بنایا ہے ان تمام لوگوں نے بولا کہ ہم کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہیں ایک ایسے دیش کو جس دیش کی آزادی کے لئے ہم نے جد و جہد کری ہمارے بزرگوں نے اپنی جان شہید کری اور آج جب یہ دیش آزاد ہوا ہے تو آپ بول رہے ہیں کہ یہ دیش چھوڑ کے چلے جاؤ دو دن پہلے ڈلی گیٹ پر لاتیاں برسائے گئیں بہت برا سین تھا وہاں بچوں کو مارا گیا بزرگوں کو مارا گیا خون بہایا گیا لیکن یاد رکھئے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ڈلی گیٹ پر خون بہایا جا رہا تھا اور 1857 میں جب انگریز ہمارے اوپر راج کر رہے تھے آزادی کی لڑائی کی پہلی بغاوت ہوئی تھی اس بغاوت کو دمانے کے بعد بہادر شاہ زفر کے بچوں کو اور دیش کے اور اس پرانی ڈلی کے تمام لوگوں کو انگریزی حکومت نے ان کا وہیں خون بہایا تھا لیکن وہ انگریزی حکومت ان کا خون ضرور بہائی لیکن اس کے باوجود ان کے حوصلوں کو نہیں دبا پائی اب کیا اب کیا وطن پرستی کا ہم سے سرٹیفیکٹ مانگیں گے جس لال قلعے پہ ہم انیس دسمبر کو پہنچے تھے وہاں سے اس دیش کی ساجی وراثت اور چاجی شہادت کو بچانے کے لیے وہ وہی لال قلعہ ہے جہاں اٹھارہ سو ستاون میں دیش سے کے ہر کونے سے لوگ نکل کے بہاتر شاہ زفر کے پاس پہنچے تھے اور بولت آپ ہماری اگوائی کیجئے انگریزی حکومت کے لیے ہم بغاوت کریں گے جس جامعہ مسجد پہ جس جامعہ مسجد پہ پچھلے دو تن سے لوگ موجود ہیں اور پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے ریلی نکالی تھی وش ہندو پریشت کے بول رہے تھے کہ رام مندر نرمان کیلئے ریلی ہے اس ریلی میں انہوں نے نعرے لگا رہے تھے کہ ایک دھکا اور دو جامعہ مسجد توڑ دو کیسے توڑو گے تم اس جامعہ مسجد کو جب اسی اٹھارہ سو ستاون کی لائے کے بعد پہلی بار کسی دن سازش کری تھی اس بابری مسجد کو توڑنے کی تو وہ انگریزی حکومت نے کری تھی انہوں نے کری تھی کہ ان کو پتا تھا اور انہوں نے یہ بولا تھا کہ وطن پرس لوگ اس جامعہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں اور ہم سے لڑنے کا آزاد ہندوستان کا سپنا دیکھنے کی جررت کرتے ہیں اس لئے اس جامعہ مسجد کو توڑ دینا چاہیے یہ اٹھارہ ستاون کے بعد انگریزی حکومت نے کہا تھا لیکن جب وہ انگریزی حکومت اس جامعہ مسجد کو نہیں توڑ پائی تو یہ انگریزیوں کے دلال کیا توڑیں گے تو انگریزیوں کے دلال ہم سے دیش بھکتی کا سٹیفیکٹ اگر مانگیں تو آپ تمام لوگ جا کے بولیے گا اس دیش کا گھدار اگر کوئی ہے تو وہ وہ انسان ہے جو ناتورام گوٹسے کو دیش بھکت بولتا ہو گوٹسے کے یاروں کو ہم دیش بھکتی کا سٹیفیکٹ نہیں دیں گے ہم سے وطن پرستی کا سٹیفیکٹ مانگتے ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بچوں کے بار لاکیاں چلا رہے ہیں گولیاں چلا رہے ہیں بولا جاتا ہے اور یہ بار بار یہ بھرم پہلاتے ہیں کہ جامعہ کے اندر دیش بیروتی کام ہوتا ہے ان کو بتانا چاہیں گے آزادی کی لڑائی میں جب گاندی جی نے بولا تھا کہ انگریزی جو کالج ہیں یونیورسٹی ہیں ان تمام کالج یونیورسٹی کا بحشکار کیجے اپنی کالج اپنی یونیورسٹی بنائیے آزاد بھارت میں ہندوستانیوں کا تعلیم کے لیے کچھ کانٹریبیشن ہونا چاہیے تو اگر پہلی یونیورسٹی تھی پہلی یونیورسٹی تھی جو کوئی بنی تھی تو وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ تھی آزادی کی لڑائی میں ہم نے خون بہایا ہے آزادی کی لڑائی میں ہم لوگ جیل گئے ہیں اور ایک بات مان لیجئے گا نریندر موڈی صاحب جب جامعہ ملیہ اسلامیہ کے وائس سانچلر محمد علی جوہر کہ زاکر حسین جیل گئے تھے تو وہ ساورکر کے طرح معافی مانگ کے باہر نہیں آئے نہیں دیں گے ہم آپ کو دیش بکتی کا سیٹیفیکٹ نہیں دیں گے کوئی پیپر ہم خارج کرتے ہیں آپ کے این آر سی کو ہم خارج کرتے ہیں آپ کے سی اے بی کو اور ایم پی آر کو دیش کے مسلمانوں کے خلاف نفرق پھیلانا اور دیش کے آرتک سوالوں سے دھیان بٹکانا یہی نریندر موڈی صاحب کی سرکار کا پچھلے پانچ سال سے رویہ رہا ہے بولا گیا پسلے پانچ سال سے سوشل میڈیا پہ ووٹس اپ پہ لوگوں کو میسیج بھی آ جاتے ہوں گے کہ ہندو خطرے میں ہیں تو نریندر موڈی صاحب میں بھی مانتا ہوں ہندو خطرے میں خطرے کا نام بتا دیئے خطرے کا نام ہے نریندر موڈی اور حمیت شاہ نر سی صرف مسلم ویرودی نہیں ہے نر سی صرف اور سی اے بی صرف مسلم ویرودی نہیں ہے نر سی اور سی اے بی اس دیش کے خطاب سب سے بڑا پاکھنڈے ہیں اس دیش کے ہر ناغرک کا ویرودی کی نہیں ہے یہ ہندو ویرودی ہے یہ عیسائی ویرودی ہے یہ سکھ ویرودی ہے ہر ناغرک کا ویرودی ہے ایک بات بکائی ہے عمیت شاہ صاحب نے جا کے پہلے بول رہے تھے جیسا ندیم بھائی بولا ان کی بھاشا بدل گئی ہے لیکن پہلے بول رہے تھے کہ کسی ہندو سیگ جین بہت پارسی کو پڑشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نرسی سے پہلے ہم سی اے بھی لے کر آئیں گے اور آپ کو کہیں نہیں جانا پڑے گا اگر دستویز نہ بھی ہو آپ کے پاس تو آپ کو بھارت کی ناغرکتہ دے دی جائیے ایک بات بتائیے اسام کے اندر نرسی ہوا انیس لاکھ لوگ نرسی لس سے باہر ہیں چودہ لاکھ تقریباً اس میں ہندو ہیں یہ چودہ لاکھ لوگ نرسی پینل کے سامنے گئے تو یہ ثابت کرنے کے لئے کہ وہ بھارت کے ناغرک ہیں ان کو بھارت کی ناغرکتہ ملنی چاہیے آج جب وہ سی اے بھی پینل کے سامنے جائیں گے تو ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ابھی تک جھوڑ بول رہا تھا اصلیت میں میں بانگلدیش سے آیا ہوں یا پاکستان سے آیا ہوں یا افغانستان سے آیا ہوں اس لئے مجھ کو ناغرکتہ ملنی چاہیے آپ سوچئے ایک انسان ایک انسان دو چیزیں کیسے بول سکتا ہے اس پر فورجری کاروپ لگے گا یا نہیں لگے گا اور بنگالی بولنے والا ہندو یا پنجاب سے ہندو تو پھر بھی ثابت کر سکتا ہے کہ میں پاکستان سے آیا تھا یا بانگلدیش سے آیا تھا ایک تمیلاڈ کا ہندو ایک کرناٹک کا سیکھ ایک کیرل کا کوئی اور دھرم سے آنے والا جین مان لیجئے وہ کیسے ثابت کرے گا کہ میں افغانستان سے آیا تھا یا میں پاکستان سے آیا تھا یا میں بنگلدیش سے آیا تھا اس دیش کے لوگوں کو اس دیش کے لوگوں کو ظلم کیا جا رہا ہے ان کے خلاف ان کی پوری کوشش رہے گی ڈلی کے اندر چناؤں ہے اور آج ساہید کی ریلی ہے ساہید رام لیلا میدان سے میسیج دے کے چلے جائیں گے پچھلی بار میسیج دے کے گئے تھے کپڑوں سے پہچان لیجئے گا ان کو اور آپ خود سوچئے جب این آر سی اور سی ای بھی آیا تو پہلی خبریں ہم تو آسام سے آ رہی تھی وہ تونا پرشان تھے کہ اس کو ہندو مشکل نہیں بنا پا رہے تھے انہوں نے ادھر سے اشارہ کیا کہ کپڑوں سے پہچان لیجئے اور شام تک جامعہ ملنے اسلامیہ اور علیگرد مسلم انیورسٹی پر لاتری چارج ہو چکا تھا لیکن ان کو لگا کہ جامعہ ملنے اسلامیہ پر لاتری چارج کرنے کے بعد یہ ایک مسلمان مددہ بن جائے گا تو ایک دن میں بائیس انیورسٹی ان کے ساتھ کہ یونیورسٹی پر حملہ کرنے سے ایک ڈیزائن ہے اس ڈیزائن کو سمجھئے ان کو لگا یونیورسٹی پر حملہ کرنے سے یونیورسٹی کا سنٹیمنٹ بن جاتا ہے سارے لوگ ایک ساتھ آ جاتے ہیں اس کے بعد انہوں نے جہاں مزدور رہتے ہیں جہاں کام کرنے والے محنت کش لوگ رہتے ہیں محنت کش مسلمان رہتے ہیں دیہاری کے مزدور رہتے ہیں جمنا پار انہوں نے وہاں حملہ کیا اس کے بعد انہوں نے دریا گنجا دلی گیٹ پر حملہ کیا تو آپ ان کی سازش دیکھئے وہ دیش اس شہر کے تین چار علاقوں کو ٹارگٹ کر کے ان کو آئیسولیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں یہ میری اپیل ان تمام اور علاقے والوں سے ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئیے اس آزادی کی لڑائی میں ہم نے ساتھ میں خون بہایا تھا اشفاق اللہ خان اور رام پرساد بسم اللہ ساتھ میں مل کے شہادت دی تھی یہی ہماری ساتھی شہادت ہے یہ ساتھی ویاست ہے آئیے ایک بار اور یہ جو باطنے کا کام ہم کو ایکیسویں صدی میں کیا جا رہا ہے کس بات کا فقر تھا ہمیں اندوستان کے بارے میں کہ اندوستان میں سب لوگ قانون کے سامنے برابر ہیں آج اس چیز کو بدلا جا رہا ہے بابا صاحب بھیم رہا ہم بیٹ کر کے سمبیدان کو بدلا جا رہا ہے